بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ ہفزہ آج ہم بنا رہے ہیں چکن فرائد رائز تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والے تو آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو سب سے پہلے ہم فلیم آن کر کے ایک کڑاہی لے لیں گے اور اس میں جو ہے آئل ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں دو انڈے آئٹ کریں گے انڈوں کو اچھے سے پھیٹ لیں گے پھر آئٹ کریں گے تو آپ نے انڈوں کو ایک سے دو منٹ تک کے لیے اچھے سے پکا لینا ہے اسے ہلائیں گے نہیں پھر جب یہ آہستہ آہستہ پبز آئے گا تو ہم اسے توڑ دیں گے اور دونوں سائٹ سے اچھے سے پکا لیں گے آپ کونٹیٹی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آپ اس میں کوئی نمک ایک آلومیٹ چیٹ نہیں کریے سمپل ہم انڈوں کو پکا لیں گے اور پھر اس طریقے سے اسے توڑ دیں گے اور جب انڈے اچھے طریقے سے پک جائیں گے تو ہم انہیں آئل میں سے نکال لیں گے تو دیکھیں اپنے میں نے انڈوں کو الگ کری لیا ہے اب اسی آئل میں ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون مزید آئل اور ساتھ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ڈیسن اڈرک کا پیسٹ اور لیسن اڈرک کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے دو منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ اسی بہت پیاری خوشبو آئے سارا ٹیسٹ یہیں پہ ڈیبل اپ ہوگا جب ہم لیسن اڈرک کو اچھے سے پکا لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ففٹی گرام یا ایک پاؤ چکن جسے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے چکن ایٹ کرنے کے بعد چکن کو ایک سے دو منٹ تک ہی ہم فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر جو ہے چینج نہیں ہو جاتا اور اب ہم اسے پانچ منٹ تک کے لیے مزید پکا لیں گے ہم نے چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز ایٹ کی ہیں تو یہ سات سے آٹھ منٹ میں اچھے سے گل جائیں گی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنے پسند کی ویجیٹیبلز تو میں نے یہاں پہ ایک کپ کاجر ایٹ کی ہے کاجر پہلے اسے لی ایٹ کریں تاکہ گاجر جو ہے وہ تھوڑی سافٹ ہو جائے تو آپ نے اسی طریقے سے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر جو ہے وہ ویجیٹیبلز کو کوپ کرنا ہے ایک کپ شمڑا میٹچ اٹ کریں گے اسے بھی میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا اور تمام ویجیٹیبلز کو اچھے سے جو ہے ساتے کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو کپ بن کوبی تو بن کوبی کو بھی میں نے جو ہے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ تک کے لیے ساٹے کر لیں گے ویجیٹیبلز کو ہم بہت زیادہ اوورکک نہیں کریں گے اسے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سوگی سا ہو جاتا ہے اور یہ دکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک آپ نمک کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ساتھی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون شگر تو میں نے یہاں پہ پیسی ہوئی چینی لیے آئسنگ شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ چینی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے ویجیٹیبلز کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کسی بھی سبزی کا کلر جو ہے وہ ڈیمج نہیں ہوا ہے آپ نے اسے زیادہ نہیں پکان ہے اب یہاں پہ دیکھیں اچھے سے سبزیاں جو ہے کوکوچو کی ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کیجی بوائل رائس تو میں نے چاملوں کو سمپل جو ہے بوائل کر لیا تھا پانی کو بوائل کر کے اس میں نمک اٹ کیا تھا ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ آدھا کلو چامل بھگو کے رکھے تھے جو بعد میں ایٹ کر کے بوائل کر لیے تھے اب چامل اٹ کرنے کے بعد ہم اسے ویجیٹیبلز اور چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فریم پر ہی پکائیں گے تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی تک میں نے اس میں کوئی سپائس ایڈ نہیں کیا نہیں کوئی مسالہ ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چامل مکس کرنے کے بعد ون ٹی سپون چکن پاوڈر آپ یہ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم پسند ہو تو کم کونٹیٹی میں ڈالنے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کالی پسی ہوئے مرچے اور ون ٹی سپون سفید پسی ہوئے مرچے اس میں کوئی لال کوٹی ہوئے مرچے ایڈ نہیں ہوں گی بس یہی دو مسالہ ایڈ کی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو 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 ٹی ٹیبل سپون سویا ساوس سویا ساوس جو ہے کنارو پہ ایڈ کریں گے اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ون ٹیبل سپون سرکا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں سویا ساوس ایڈ نہیں ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ سپائس تمام ایڈ کرنے کے بعد اور ساوس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور ایک سے دو منٹ تک ہم اسے ہائی فلیم پر ہی مکسنگ کے دوران پکا لیں گے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ مکسنگ میں نے کر لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائیڈ ایک جو کہ ہم نے فرائی کر لیے تھے تو یہاں پہ انڈے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور اسے اسی طریقے سے جو ہے ہم نے آئی فلیم پر ہی میریم ٹھائی فلیم پر ہی پکانا ہے اب جب مکسنگ کریں گے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ہری پیاس کا گرین پارٹ جو ہے ہم اس پرنکل کر دیں گے اس سے بہت اچھے خوبصورتی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا بس ہماری چکن فرائیڈ رائز جو ہے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ریڈی ٹو سرف ہیں اب ہم فلیم آف کر کے انہیں ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے تو امید ہے آپ کو چکن فرائیڈ رائز کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تقیلے اپنا خیال رکھیں اور مجد دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ